اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بلیک ہیٹس، کلاک پور، وائٹ بامس اور اوپن پورس کا آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ہی لاج ہے کیوں کیونکہ یہ سب سکن میں زیادہ آئل پیدا ہونے کی وجہ سے اور اسے جب آپ پراپر کلین نہیں کرتے اس کے پر ڈرٹ پارٹ جاتی ہے ڈسٹ پڑتی رہتی ہے تو یہ سارے پیدا ہو جاتے ہیں تو آج ورلڈز موسٹ پاول فور ریمیڈی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دیکھتے ہی آپ کو پتا چال جائے گا اور دوسرا جو ریمیڈی یا آج کی ویڈیو میں جتنی بھی ملے پروڈکٹس یوز کی ہیں ساری آپ کو گیو وی میں مل سکتی ہیں صرف آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور جس ترتیب سے جو جو چیز میں ایڈ کرتی جاؤں گی آپ نے نمبر سے لکھتا ہے کومنٹ باکس میں تو آپ انہیں وین کر سکتی ہیں ساتھ ہی اپنا انسٹاگرام جو نیم ہے وہ بھی لکھتی جیگا تاکہ ایڈرس وغیرہ مجھے سینڈ کر سکیں سو ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے میں لے لوں گی فلر زر تھیانی کے ملتانی مٹی جو کی چلتن پیور کی ہے اس ٹائم میرے پاس اور آپ کو یہ ساری پروڈکٹس جناب کی وی میں ملنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان چاروں مسٹروں کا دنیا میں سب سے بیسٹ حل یہی ہے ہاف سپون میں ایک بال میں لے لینی ہے اور اس کے بعد ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل آپ کو پتا ہے کہ ایکٹر آئل کو بھی ختم کرتی ہے اور سکن پر جتنے بھی آپ کے وائٹ بامس اور بلیک ہرز وغیرہ یا پیمپل آ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایپل سائیڈر ویننگر جو کہ میرے پاس انفیلٹرڈ ہے انپسٹرائز را اور ارگینک آپ کو ملے گا یہ ایپل سائیڈر ویننگر پوری باٹل ملے گی میرے پاس اصلاح ہو گئی ہے یہ ساری نیو پروڈکٹس آپ کو سینڈ کریں گی آپ ویٹ لاؤس وغیرہ یہ بھی سیارام سے یوز کر سکتے ہیں اسے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد جناب ہم نے لے لینا ہے صرف ایگ وائٹ جتنی چاروں میں نے پروڈکٹس کی ہیں ان چاروں مسلوں کا اوپن پورز آپ کے بلیک اور وائٹ ہیڈز کو ختم کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے ایگز میں آپ کو نہیں سینڈ کر رہی ٹھیک ہے باقی چیزیں آپ کو ملے گی صرف میں نے ایگ وائٹ تھوڑی سی اس میں دال لینا ہے اور ان کو آپ نے اچھی طرح مکس کر بہت آسانی سے یہ مکس ہو جاتا ہے لیکن مکس ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا یہ فروتی اس طرح ہو جائے گا لیکن اس طرح آپ بہت آسانی سے اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ریمیڈیز آپ کو بتاؤں جو کہ ایفیکٹیو بھی ہوں اور جنہیں اپلائے کرنا بھی آسان ہو آپ آرانس ان چاروں چیزوں کو مکس کر کے ہفتے میں تین سے چار دفعہ اپنی سکن پر لگائیں بلکل سیف ہے آپ کے پیمپلز بھی اس سے ختم ہو جائیں گے بلیک اور وائٹ ہیڈ اور سکن کے اندر جو وائٹ بمس ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ساتھ پانی بھی بہت زیادہ پیا کریں آپ دیکھیں گے کہ 5 سے 10 منٹس میں یہ ڈرائے ہو جائے گا اور ڈرائے ماسک کو دیکھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس قدر بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ اور ڈرٹ اور آئل کو اس نے اپنے اندر سک کر لیا ہے سپن سے نہ ہی آپ کلین کیجے گا سیدھا اپنے فیس کو واش کر لیں اور واش کرنے کے بعد مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے ضرور دیجے گا اچھا ایک ٹونر بھی ہے اگر آپ کے اپن پور سپو سیادہ ہیں اور میرے خیال میں سب کو ہی پتا ہے آپ نے سیف پلین وارٹر فیلٹر وارٹر جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کے اندر صرف ٹو سپونز جو ہیں آپ نے سرکے کی جو اپل سائیڈر ورنگر جو میں نے آپ کو رو بتایا ہے وہ لگانا ہے سکن کے اوپر کیونکہ یہ رو اورگینک اور نیچرل بلکل سرکہ ہے تو اسے آپ اس طرح سکن کے اوپر دن میں دو سے تین دفعہ آپ نے بس کارٹن پیٹ لینا ہے اور اپن پورس کے اوپر لگانا ہے یہ آپ کا آئل ڈرٹ جتنی ہے نا سی بم سکن کے اندر پیدا اور یہ اسے اپنے اندر سک کرتا رہے گا اس طرح کے جو آپ کو پیٹز ملتے ہیں اس کے اوپر لگا کر تو وہ جب ڈیلی آپ کی کلین ہوتی رہے گی نا اندر سے سکن تو آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز بنے گی نہیں اور آپ کے پورس جو ہیں وہ سال سال شرنک ہوتے رہیں گے تو آپ کو یہ باہر سے جو ٹونرز